بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ وادی پنشیر جس کو نہ برطانیہ فتح کر سکا نہ روس فتح کر سکا نہ پچھلے دور حکومت میں طالبان اس پر غلبہ پا سکے بالآخر طالبان نے اس کو فتح کر لیا بہت سے لوگ کل تک امید لگائے بیٹھے تھے کہ وادی پنشیر طالبان فتح نہیں کر سکیں گے یہاں سے ایک چنگاری اٹھے گی آہستہ آہستہ افغانستان کے طول و عرض میں پھیل جائے گی اور جو لوگ امارت اسلامی افغانستان کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کا خواب ادھورہ رہ جائے گا یہ بہت سے لوگوں کی خواہشات تھی بالخصوص وہ لوگ جو کسی اسلام پسند کو کسی مذہبی شکل و صورت والے آدمی کو کسی حکومتی عہدے پر دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتے ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح یہاں سے ایک تحریک اٹھے اور طالبان کی جو فتح ہے اس کو شکست میں بدل دے یا کم سے کم بد امنی رہے اور ان کفریہ طاقتوں کو ان شرارتی اناثر کو پھر کھل کھیلنے کا موقع مل جائے امریکہ کو نیٹو افواج کو بلخصوص ہندوستان کو جن کا میڈیا رات دن بڑھا چڑھا کر ان کی مزامتی تحریک کو ایک بہت بڑی تحریک کہہ رہا تھا اور آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور جھوٹی خبریں روزانہ شائع کی جا رہی تھی نشر کی جا رہی تھی چالیس طالبانی مار دیئے سو طالبانی مار دیئے اور بعض انڈین میڈیا تو آٹھ آٹھ سو طالبان کے شہید ہونے کا دعویٰ کرتے رہے آٹھ سو طالبانی مار دیئے جو اندر کے مروڑ ہیں جو اندر کی تکلیف ہے اسے تو بیان نہیں کر سکتے کہ ان کی جتنی شرارتیں تھیں اب وہ افغانستان میں نہیں ہو سکیں گی انہوں نے جو جاسوسی کا ایک نیٹورک قائم کیا ہوا تھا اور پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے جو اربوں ڈالر لگائے تھے وہ ڈوب گئے ہیں اور آئندہ کے لیے موقع بھی نہیں ملے گا کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے نقصان پہنچایا جائے اب وہ جو ایک دیرینہ تکلیف ہے اور جو بڑے بڑے خواب دیکھے تھے کہ یہاں امریکہ ہمیشہ رہے گا اشرف غنی کی حکومت ہمیشہ رہے گی اور یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا سر رسو قائم رہے گا اب وہ تکلیف چھپائے نہیں چھپتی اس کو کسی نہ کسی نام سے ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر کشمیر کے اوپر جو خوف اور خدشات ہیں کہ اب یہ تحریکیں اور یہ مجاہدین کشمیر کا رخ کریں گے یا وہاں کی مقامی تحریکیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہندوستان کے افواج کو ناکوں چنے چپوائیں گی اور وہ جو تکلیفیں ہیں ان کا برملہ اظہار تو نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے پھر اس طرح کی چیزوں کو آڑ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنے دل کا غبار نکالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وادی پنشیر بھی فتح کروا دی اس درمیان میں تالیبان نے جمعہ کے دن اپنی حکومت کا جو اعلان کرنا تھا اس کو اسی وجہ سے مؤخر کر دی کہ اطلاعات ہی آ رہی تھی کہ پنشیر فتح ہونے والا ہے تو بجائے اس کے کہ پہلے اعلان کر دیا جائے تو اس کو مؤخر کر دیا جائے ایک دو روز مؤخر کرنے کے بعد پھر اعلان کیا جائے اب پوری دنیا مان گئی ہے مغربی میڈیا میں باتیں آ گئی ہیں اور دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس وقت افغانستان کے چپے چپے پر تالیبان کا کنٹرول ہے اور امارت اسلامی افغانستان کا صرف رسمی سا اعلان باقی ہے باقی عملن نظام انہی کا ہے وہی فیصلے کر رہے ہیں وہی ملک کو چلا رہے ہیں سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے لیکن ایک رسمی سا اعلان باقی ہے جس میں عہدوں کا بازابتہ اعلان کر دیا جائے گا لیکن اس دوران میں بہت بڑی جو بعض میڈیا کے لوگوں کو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اب تالیبان حکومت چلائیں گے کیسے ان کی یہ فکر مندی نہیں ہے کہ کیسے چلائیں گے ان کی اصل میں یہ خواہش ہے کہ یہ چلا نہ سکے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اندر کے درد چھپا کر بیٹھیں گے جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ناکام ہو جائیں معیشت کیسے چلائیں گے خواتین کو کیسے حقوق دیں گے جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا اور ایک ہی دن کے اندر کئی ہزار افغانیوں کو شہید کر دیا ساڑھے نو دس ہزار افغانیوں کو صرف کابل شہر اور گرد و نوا میں شہید کر دیا گیا اس وقت تو کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے نہ عورتیں کسی کو یاد آئیں نہ بچے کسی کو یاد آئے شہر بند ہو گیا منباری ہو گئی تجارت موقوف ہو گئی بازار بند ہو گئے اس وقت کسی کو تکلیف نہیں ہوئی بیس سال تک جو کچھ انسانی حقوق پامال ہوتے رہے اس پر بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی اور جو کچھ زیادتیاں نیٹو افواج اور امریکہ کرتا رہا اس کے اوپر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اب تکلیف ہے اس بات کی کہ تالیبان عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے عورتوں کو کیسے حقوق دیں گے اور کیسے ان کو نمائندگی دی جائے گی پھر ایک ایسی حکومت جو سب کو قابل قبول ہو کیسے بنائی جائے گی جب امریکہ آیا تھا اور اس نے شرف غنی اور اس سے پہلے حامد کرزے کی حکومت بنائی تھی تو کیا انہوں نے سارے افغانیوں کو اعتماد میں لے کے اور مشتر کا مفادات پر مبنی حکومت بنائی تھی اشنف غنی کی جو حکومت تھی یا حامد کرزے کی جو حکومت تھی کیا اس میں تمام لوگوں کو نمائندگی تھی کیا طالبان کی نمائندے اس میں تھے یا پختونوں کی اس میں ایسے نمائندگی تھی یہ ساری باتیں حقوق انسانی خواتین کے حقوق اور دیگر چیزیں اس وقت ان لوگوں کو یاد آتی ہیں کہ جب طالبان سامنے ہوں ہاں امریکہ اگر ساری زندگی یہاں رہتا تو کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی بہرحال اللہ رب العزت نے طالبان کو فتح تا فرمائی آج پورے افغانستان پر ان کا قبضہ ہے کنٹرول ہے امارت اسلامی افغانستان کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور جو حاسدین ہیں دشمن ہیں وہ اسی طرح جلتے رہیں گے سڑتے رہیں گے اور ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ مستقبل کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کریں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کریں موسیقی